اس کے بعد جیک ہے جپانی برادر ہے اس کے بعد ہمارے پاس بروسر پڑی ہے آٹو پینل میں پڑی ہے کاج بھی پڑی ہے ہماری یو ڈیو کے ریفرنس ہی آتا ہے تو کیا سے کوئی ڈسکونٹ بغیرہ بھی دیں گے آپ کے چینل سے جو آئیں گے نام بتائیں گے آپ کے چینل کا ہمیں ان کو دو ہزار تک لیس کر دیں گے ہر چیز میں دو ہزار تک چاہے سٹینڈ لیں اس میں بھی پانچ سو لیس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست علی رضا اور آج دیکھ رہے ہیں مارکٹ گائٹ یو ڈیو چینل آج ہم پھر موجود ہیں مشینری مارکٹ میں دکان کا نام ہے بوٹا سیونگ مشین ہمارے ساتھ موجود ہیں امران عباس بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی امپورٹ کا جو ہے وہ سمان آ چکا ہے کافی تعداد میں جو ہے آٹو ٹریمر ڈریک ڈرائیو مینوال سیونگ مشین جو ہے ادھر موجود ہے کاج ابر لاک مشین ادھر موجود ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ریٹ کے بارے میں کہ مارکٹ میں ان کے ریٹ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں جی اسلام علیکم امران عباس بھائی کیا علاو کا علیکم السلام الحمدللہ شکر اللہ پاک کا آپ سنائیں بہت ٹھیک ٹاک پہلے تو ہم یہ جانا جائیں گے آپ کی دکان کا ڈریس آپ کی دکان کا ڈریس کیا ہے اس کے بارے میں ریٹ کے بارے میں بات کی جائے گی گڑی شوک اپنا بوہڑ والا چوک ریلوے سٹیشن کے بالکل سامنے بوہڑ والا چوک ہے یہاں ریکس مارکٹ میں بیسمنٹ بیسمنٹ میں بارہ نمبر شوک شوک نمبر بارہ شوک نمبر بارہ تو ہم یہ پوچھنا جائیں گے کہ آپ کے پاس کیا گیا جو ہے چیز جو ہے موجود ہے ہمارے پاس اس ٹیم سلائی میں میکی ہے اس کے بعد جیک ہے جپانی برادر ہے اس کے بعد ہمارے پاس بروسر پڑی ہے آٹو پینل میں پڑی ہے کاج بھی پڑی ہے جیک سیون ایٹ ون اور ہمارے پاس بہت ساری سلائیوں پڑی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی صرف مارکٹ میں ایک ہی شوپ ہے کہ کہیں اور بھی آپ کی شوپ ہے ہماری دو شوپے ہیں ایک بیس ملتان میں ہیں ایک ہماری لاہور میں ہیں ہماری دو شوپے ہیں ایک ملتان میں ہیں اور ایک لاہور میں ہیں ایک لاہور میں ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی آپ سے وہ لاہور نہیں آسکتا تو کیا سے ملتان سے اس کو چیز پروائیڈ کی جائے گی اس کو چیز مل جائے گی ملتان پہ آپ کو ملتان سے بھی مل جائے گی ملتان کا آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایڈم بنا ایڈریس وغیرہ اور بھوٹا سیونگ مشین کے نام سے ڈیٹیل دے دیں گے آپ وہاں جا کے ہمارے نام سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ملے گا ٹھیک ہو گیا تو چند ہمیں مشینیں دکھا دیں اور ان کے ریٹ کے بارے میں جو ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ان کے فیل وقت جو ریٹ ہیں وہ کیا کیا ہے جی کہاں سے سٹار کریں گے اب سب سے پہلے میں سب سے پہلے میکی اٹھاتا ہوں میکی ہے بلکل فریش پیس ہے ہمارے پاس دو میکی اس کا مائیڈل نمبر کیا ہے مائیڈل نمبر ہے اس کا سٹاسی سو مائیڈل نمبر سٹاسی سو ہے بلکل فریش پیس ہے لارڈ کا مال ہے ہم نے جو اٹھایا تھا نا ہم لارڈ والا مال اٹھاتے ہیں ایک ہزار پیا ان کو زیادہ دیتے ہیں اس لیے زیادہ دے کے ہم اپنی مرضی کا مال نکالتے ہیں اور اچھا مال ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاہ کو کسی قسم کی شکایت نہ آئے ٹھیک ہو گیا یہ میکی ہے آپ کو اچھے مزال کے ساتھ میں لے گی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ امران بھائی اس کے پارٹ کے واضح سے بات کی جائے کیا یہ امپورٹ کا اپنے مال لائے کی آئے ہیں اس میں کوئی پارٹ کی چینجنگ میرا کی ہے نہیں نہیں یہ بالکل ادروائز جو ہے وہ ہیڈ کو اٹھا کے نیچے سے دکھا دیں کہ پارٹ کی کوئی اگر چینجنگ ہے تو دیکھیں فریش پیس ہے دیکھیں آپ کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے کسی قسم کی اس کا شٹل تک بھی جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا ہاں یہ شٹل بھی ہے اوریجنل ڈبی ہے جیسے جاپانی آتی ہے وہی لگی ہوئی ہے اس کے نیچے ہم نے کسی چیز کی چینجنگ نہیں کی ہم نے صرف کیمیکل لگا کے سروس کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے لئے ہمارے پاس دوسرا برینڈ ہے جیک اور یہ بہترین برانڈ ہے جیک آپ اسے چیک کریں سر اوریجنل جاپانی برینڈ پانچ شدہ ٹھیک ہو گیا یہ ہے جیک 99 مادل یہ ہے اس کا پانچ بڑی پانچ اس کے نیچے بھی پانچ ہو گا اس کے نیچے بھی پانچ ہے اس کو بھی کچھ بھی نہیں ڈلا صرف ہم نے ڈبی ڈال کے سروس کر کے ٹیمیکل کے ساتھ لگا کے دے دینی ہیں آپ کو انشاءاللہ مارکیٹ سے بھی کم ریٹ ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کی پرائز کے والے سے بات کی جائے تو اس کی منیمن نیکشمن پرائز جو ہے وہ کیا ہے اس کی مارکیٹ میں چل رہا ہے ریٹ اس ٹیم چھوٹالیس ہزار کی قریب قریب صرف ہیڈ کی پرائز بتائیں آپ ہم اچھا ہیڈ آپ کو مل جائے گا بائیس ہزار کا یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑھا ہے اٹو اپر پینل سٹیل پلیٹ میں یہ ہے آٹو اپر پینل سٹیل پلیٹ میں سر اس کا مارڈ نمبر کیا ہے ایک دکھاتا ہوں سر یہ 900 مارڈل ہے جائز کا بلکل سٹیل پلیٹ میں بلکل ساف پریش پیس ہے سروس کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ڈالا ہوا صرف اس کا بن ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے حوالے سے جو بات کیجئے تو یہ مارڈ ریٹ ہے اس کا تقریباً چھتیس ہزار ہم آپ کو دیں گے چوتیس ہزار ٹھیک ہو گیا تو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا مجود ہے کیا کیا مرائٹی جو ہے وہ دستیاب ہے ہمارے پاس اس کے بعد جیک آجاتا ہے ٹھیک ہے دکھائیں یہ جیک ہے جی بلکل جیک ایمپورٹ کا پیس ہے پانچ ہوا پیس ہے جیک بلکل چوڑا مو اس کا مو چوڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایمپورٹ فکس موٹر میں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کاج بھی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں کاج کے حوالے سے بھی آپ کوئی چند پیس اور ان کی پرائیس کے حوالے سے بھی کوئی اگاہ کر دیں ہمارے پاس ایمپورٹ کا بلکل فریش پیس پڑا ہے کاج کا یہ بلکل صاف پیس ہے اب اس کی سرویس نہیں کیا اب ہم سرویس کریں گے آپ دکھائیں ہمیں اس کو یہ دیکھیں جیسے یہ ایمپورٹ سے سمان آتا ہے تو اس کی کنڈیشن ویس جو ہے وہ ایسی بلکل ہوتی ہے اس کیمیکل وغیرہ لگا کے بعد میں ان کی سواش کرتے ہیں ہم اس کے بعد اچھا خاصا نکل آتا ہے اس کے بعد ایسے جیسے پین پیک جیسا پیس ہے بلکل ایسے کا پیس نکل آتا ہے جی جی یہ بھی پڑا ہے ہمارے پاس کاج کا تو اس کی پرائیس کے والے سے بات کی جائے اباس بھائی یہ ہے جی اسی ہزار پی کا کاج کا پیس ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں یہ دیکھیں تعداد میں مشینیں مجود ہیں اگر ون بے ون صاحب کا انٹرویو کیا جائے تو ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی تو کچھ چند بیس آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں کہ آٹو ٹریمر جو ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے اس کے کافی زیادہ فنکشن ہے اس کے والے سے بھی جو ہے بھائی سے پوچھتے ہیں یہ آٹو ٹریمر ہے سر اس کے اوپر کینچی وغیرہ آٹو سیٹنگ اس کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے کینچی کی سیٹنگ ہے اس کے بعد جیب کو کچھا پکا کرنے کے لئے ٹاکا جیسے استعمال کرنے کے لئے خود ہی ایک بڈن پریس کریں اس کے بعد یہ خود ہی کام کرنا شروع کر دے گی اور آپ کو یہ فیدہ ہو جائے گا آپ کو جب مشین پر بیٹھیں گے کام کرنے کے لئے آپ کو کینچی ہاتھ میں نہیں رہنی پڑے گی کلپ پر کینچی وغیرہ یوز نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے پرائز کے حالے سے بات کی جائے تو اس کا کیا ریڈ منیومن میکسیمن جو ہے وہ نکلا مارکیٹ میں مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کا چوتیس چھتیس ہزار ہم آپ کو دیں گے آپ کے لئے بتیس ہزار ٹھیک ہو گیا مکمل ٹیبل سٹینڈ کے ساتھ کے علاوہ یہ دیکھیں ان کے پاس جو ہے آہ سٹینڈ کی کافی تعداد جو موجود ہے تو سر یہ سٹینڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو مارکیٹ میں اس کا کیا پرائز اس ٹائم ٹیل رہی ہے مارکیٹ میں اس کی پرائز پیارے بھائی یہ چل رہا ہے نا جو اب چل رہا ہے اٹھائیس سو روپے میں ہم آپ کو دے دیں گے جو آپ کے بعد سرگوہ موٹر بھی ہے وایلی بیل ہے ہمارے پاس سروہ موٹر بھی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ سٹینڈ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ فٹے بھی پڑے ہوئے ہیں کافی تعداد میں جو بھائی خالی فٹہ لینا چاہے سٹینڈ لینا چاہے اس کو پروائیٹ کیے آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو چاہے کوئی ہیڈ پر چیز کرنا چاہے سٹینڈ پر چیز کرنا چاہے کیا آپ اس کو جو چاہے دل میں آ جائے پسند کوئی چیز لینے آسکتا ہے ہمیں ان امران باز بھائی اگر کوئی نہیں لہور سے اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اس کا ڈریوری کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں ہمارا میزان بینک کا ایکاؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر اور اس کے بعد ڈریوری روم تک پہنچ سکتی ہے ٹھیک ہے جہاں سے بھی جو کوئی رابطہ کرے تو اس کو پہلے پیسے لگوانے پڑیں گے اس کو چیز جو ہے پہلے ہم ان کو واٹس اپ پہ تصویریں سینڈ کریں گے اس کے بعد ویڈیو کام کر کے دکھا دیں گے اس کو چاہے کاج پسند آئے اس کو سلائی پسند آئے چاہے سٹینڈ پسند آئے اس کا ریٹ بتائیں گے اس کے بعد پہلے وہ کیش بھیجا گیا میزان بینک میں پھر ہم اس کو ڈریوری دیں گے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ آپ گر بیٹھے جو ہے وہ اپنی چیز منگوا سکتے ہیں کافی تعداد میں ان کے بعد مشینیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ سلائی مشینیں جو ہے یہ بلکل آت کو جیسے کنٹینر یہ بلکل امپورٹ کی پڑی ہیں یہ بلکل امپورٹ کی پڑی ہیں یہ ابھی اس کو بہاش بغیرہ ہوں گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ بھی ملتے ہیں اور اچھا امران عباس بھائی اگر کوئی ہماری دکان پہ آپ کی دکان پہ ہماری یو ٹیو کے ریفرنس ہی آتا ہے تو کیا سے کوئی ڈسکونٹ بغیرہ بھی دیں گے آپ کے چینل سے جو آئیں گے نام بتائیں گے آپ کے چینل کا ہمیں ان کو دو ہزار تک لیس کر دیں گے ہر چیز میں دو ہزار چاہے سٹینڈ لیں اس میں بھی پانچ سو لیس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے کہ امران بھائی نے بتایا کہ جو بھی چیز جو میرے سے بھائی کرنا چاہے گا اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ لیس ملے گی تو اس کا ڈریس جو ہے وہ آپ نے پتہ چل گیا تو نمبر جو ہے اس کا وینشن کر دیا گیا ہے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہے مارکٹ گائٹ یوٹیوب چینل